بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد فہیم اسامہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ تو کیا آلٹو کبھی ہیٹ اپ ہوئی ہے گرم ہوئی ہے یا جیسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے گاڑی تو یہ نہ کبھی ہیٹ اپ ہوئی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی ہوئی ہے اس کی وجہ دو فیکٹرز ہیں پہلے نمبر پہ اس کا انجن ٹھیک ہے انجن کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دیتا ہوں یہ وی وی ٹی انجن ہے ویریبل والو ٹائمنگ تو اس میں تین سیلنڈر لگے ہوتے ہیں اور ہر سیلنڈر پہ چار چار والو ہوتے ہیں تو وی وی ٹی کیا کام کرتا ہے کہ انجن کو ایفیشنٹ بناتا ہے مطلب آپ کی فیول اکانومی بھی بہت اچھے ہوتی ہے اور اس کی پرفارمس بھی بہتر ہے اور یہ انجن جو ہے جاپان سے ایز ایٹ پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے یہ کمپلیٹ انجن ایسا کیسا جاپان سے ایمپورٹ ہوا ہے اور اس کو یہاں پر سزوکی والوں نے آلٹوں کے اندر پلیس کیا ہوا ہے تو جو اس میں انجن آئل ہے وہ ریکمینڈڈ جاپان کی طرف سے زیرو ڈبلیو ٹوئنٹی ہے زیرو ڈبلیو ٹوئنٹی ریکمینڈڈڈ اس کے لئے انجن آئل ہے تو سزوکی والے جو ہیں اس میں ٹین ڈبلیو فورٹی ڈالتے ہیں اس کی ریزن واضح ہے کہ وہ پرائس کٹنگ کرتے ہیں جو ڈبلیو ٹوئنٹی ہے وہ تھرٹی ٹو ہنڈڈڈ کا بتیسو کا یا تین تیسو کا تقریباً ہے جبکہ جو ٹین ڈبلیو فورٹی ہے وہ تقریباً بائیسو کا آتا ہے مطلب آٹھ سو کا ڈیفرنس ہے انجن آئل کی پرائسز میں تو اس لئے کمپنی والے اپنی قیمت جو ہے پرائس جو ہے بچاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سستہ انجن آئل ڈالتے ہیں جبکہ آپ کہیں پر بھی چیک کر لیں نیٹ پر سرچ کر لیں آر سیریز آر زیرو سکس اے انجن کے لئے ریکمینڈڈ آئل جو ہے وہ زیرو ڈبلیو ٹوئنٹی ہی ہے بس سوزوکی والے یہی کام ہن کا رہ گئے کہ مختلف چیزیں بچاتے رہیں اور اپنا منافع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تو اس لئے اس میں جو ہے وہ زیرو ڈبلیو ٹوئنٹی ڈال کر نہیں دیتے اب آ جاتے ہیں ہم ریڈی ایٹر کی طرف کہ اس میں پانی ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے کبھی بھی اس میں پانی مت ڈالیں آپ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے ایک دو آلٹوں دیکھی ہیں تو جنہوں نے پانی ڈال ڈال کے کولنٹ ختم کیا ہوئے یہاں پر کولنٹ ختم ہے اور صرف جو ہے پانی رہ گیا ہے تو اس میں پانی آپ نے کبھی بھی نہیں ڈالنا اس میں جو کولنٹ ہے اس کی میں آپ کو خاصیت بتا دیتا ہوں کہ یہ انٹی فریز بھی ہے اور کولنٹ بھی ہے کولنٹ بیسیکلی ایتلین گلائکول ایک کیمیکل ہے اس سے بنتا ہے اس میں پانی مکس کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹیمپریچر کو بھی بیر کر سکتا ہے اور فریز بھی جو اس کی رینج ہے وہ مائنس ٹویلو ڈگری سینٹی گریڈ مائنس ٹویلو پہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہے تو آپ اسے اندازہ کریں کہ فل سردی میں فریزنگ پوائنٹ پر بھی آپ کی گاڑی کو تھنڈا نہیں ہونے دے گا یہ اور اس کا جو ہائیس ٹیمپریچر ہے وہ ون نائنٹی سیونڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہے انجن کا نارمل جو ٹیمپریچر ہے وہ اسی سترسی ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے سترسی یا نوے ہوتا ہے راؤنڈ پاؤٹ اگر گرم بھی ہو جائے تو آپ کی میکسیمم ایک سو بیس یا ایک سو تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی جائے گا لیکن کولنٹ جو ہے یہ اس کو کور کر سکتا ہے اب جو کولنٹ ہے یہ آپ کے وارٹر پمپ ہے اور ہیڈ گیس کٹ ہے سلنڈر ہے ان سب کو مطلب بچاتا ہے ہر چیز سے لبریکنٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور انجن کو مطلب ان چیزوں کو آپ کی کیر کرتا ہے تو اس میں لیول دیا ہوتا ہے یہ نیچے والا جو ہے یہ اس کا لو لیول ہے اور یہ فل ہے یہ لائن تو یہ سنڈر میں اس کا مطلب ہے کہ اب اس ضرورت نہیں ہے تو جیسے لو لیول پہ آپ کا کولنٹ پہنچے تو سزوکی والوں سے آپ کولنٹ اس کا لے لیں وہ تقریباً ساڑھے سات سو یا آٹھ سو کے درمیان اس کی پرائیس ہے وہ آپ کو ون لیٹر کا مل جائے گا تو وہ آپ یہاں سے اس میں ڈال کے اس لائن سے اوپر نہ آنے دیں آپ کبھی بھی کولنٹ کو جیسے ہی آپ کی گاڑی مطلب سٹارٹ ہوتی ہے انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو انجن کو کول رکھنے کے لیے یہ اندر جا کے ورک شروع کر دیتا ہے اور خود کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ پھر یہاں پر آتا ہے اوپر جیسے ہی آتا ہے تو یہ کسی حد تک اپنا ٹیمپریچر برقرار رکھتا ہے تو کبھی بھی گاڑی اگر چل رہی ہو یا گرم ہو یہ والا پائپ آپ کا گرم ہو اس کو کبھی بھی مت کھولیں کیونکہ اس میں انتہائی زبردست قسم کا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے فیس کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو کبھی بھی آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا میں نے آج تک اس میں کبھی بھی پانی نہیں ڈالا اور آپ دیکھ لیں ایک سال ہو گئے ابھی تک کولنٹ جو ہے لو لیول اور فل کے میڈ میں پہنچے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے ریڈیٹر میں کبھی بھی پانی نہ ڈالیں پرانے انجنز میں ہم پانی یوز کرتے تھے اس کو تھنڈا رکھنے کے لئے کیونکہ اس وقت کو لنٹ ڈالتا ہی نہیں تھا تو پانی آپ نے اس میں کبھی بھی نہیں ڈالنا تو یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ